بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے آج محبت کے ایک ایسے وظیفہ کے حوالہ سے کہ جس کو صبح کے وقت یا دن میں کسی بھی وقت جو ہے جب آپ کو ٹائم ملے آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ العزیز جس کے دل میں جتنی محبت آپ چاہتے ہیں اس سے زیادہ اللہ رب زلجلال جو ہے وہ اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا فرما دے گا اور دعا بھی ہے کہ اللہ رب زلجلال آپ کو اس وظیفہ کی برکت سے ان اسمائے گرامی کی برکت سے مکمل طور پر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور آپ جب اس وظیفہ کو کریں تو آپ کو دلی تسکین اور کامیابی حاصل ہو ہمیشہ کی طرح کوشش تو کی جاتی ہے کہ آپ کو ہمیشہ اچھی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ گائیڈ لائن جو ہے وہ معیہ کی جائے اور آخر میں یہ بھی گزارش آپ لوگوں سے ہے کہ جو لوگ نیچے کامیٹس کے اندر کچھ نمبرز پر رابطہ کرتے ہیں تو واتس ایپ کانٹیکٹ آپ کو ڈائریکٹلی پروائیڈ کیا جاتا ہے تو آپ کو کوئی بھی اس حوالے سے کوئی پرابلم یا کوئی مسئلہ یا کوئی اس حوالے سے کوئی اضافی گائیڈ لائن عملیات کے حوالے سے چاہیے تو آپ افیشیل کانٹیکٹ کے ذریعے رابطہ کیا کریں تو بہت زیادہ آج کا یہ وظیفہ مجرب ترین ہے انشاءاللہ تعالی آپ جب کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اللہ رب زلجلال کے دو نام ہیں پہلا اسم گرامی ہے یا اولو اور دوسرا ہے یا قیوم ان دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے یا اولو یا قیوم یا اولو یا قیوم یا اولو یا قیوم دونوں کو ملا کر 111 مرتبہ آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے اور ان کو آپ دن کے کسی حصے کے اندر بھی کر سکتے ہیں ویسے آپ صبح کے پہلے یعنی کہ دن کے پہلے حصے کے اندر ان کو آپ کریں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے فائدہ جو ہے وہ اس سے حاصل ہوگا اور کسی کی نظروں میں بھی یا کسی کی دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ انتہائی لا جواب اور مجرب ترین یہ وظیفہ ہے اور انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو اللہ رب زلجلال کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور اس کے اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے کوئی بھی درود شریف جو آپ کو آتا ہو بہ آسانی تین تین مرتبہ صرف اور صرف آپ نے اول آخر جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو کریں گے تو آپ ایک تو یہ ہے کہ یقین کامل کے ساتھ اس کو کیجئے گا کہ پختہ یقین رکھ کر آپ اس وظیفہ کو کریں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ آپ کو درپیش جو ہے وہ نہ آئے کیونکہ جب تک وظیفہ یقین کامل کے ساتھ نہ کیا جائے اس کا وہ افیکٹ جو ہے وہ اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا تو آپ یقین کامل کے ساتھ کریں انشاءاللہ تعالی اللہ رب زلجلال آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا مختصر طریقہ کار دوبارہ سن لے ایک سو گیارہ مرتبہ یا اولو یا قیوم اگر علیدہ علیدہ پڑھنا چاہے تو یا اولو یا اولو یا اولو اور ساتھ ساتھ پڑھنا چاہے تو یا اولو یا قیوم ان کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور کسی بھی وقت کے اندر کیا جا سکتا ہے ویسے دن کے اول حصے کے اندر کریں تو آپ کو زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا امید کی جا سکتی ہے مختصر طرین الفاظ کے اندر جو گائیڈ لائن آپ تک پہنچائی گئی ہے اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی پرابلم ہو کوئی آپ سوال پوچھنا چاہ رہے تو آپ لوگ کامیٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیے جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ